بلا یا رسول اللہ سوڑے آتو ساڑی جانتو بھی ساتھ دھیر قریبیں مول نبی علیہ السلام اتھائی بس نہیں کیتی آمد العالمین رشاہت ماں لوگو کیا میں تو آڑی جانتے تو آتو دھیر ہاتھ رکھنا کی نہیں سب نے حج بلند کیتے بلا یا رسول اللہ سوڑے آتو ساڑی جانتے ساتھ دہا ہاتھ بھائیں جیدہ قبلی علیہ تیری جاتھ دہا ہاتھ بھائیں جس نے گوئی قرار پکیوں کے انہوں نے نبی دنال کیتے نبی انہوں نے دنال کیتے آگو بھائی ماں ہوگے قول قرار پکیوں کے فورم نبی علیہ السلام نے حضرت علید عباسو پکڑے فضاد اندر بلند کر کے آمد العالمین رشاہت ماں جنہ جنہ میرے نال قول قرار کیتے وہ سوڑے ملکو کی مولا فاجہ علیہ السلام مولا جنہ جنہ میں سردار عوضہ علیہ السلام جنہ 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 میں سردار عوضہ حلیث علیہ السلام میں ایمانداری دن آتا شیخ الحدیث ساتھ مولمینہ پیرا ادھی رسول بھی حدیث میں نہیں ہوئی صدی کے اکبرتے بھی یہ حضرت عمر تبھی یہ الزام حضرت عثمان ابن افران تبھی یہ الزام مسلمانوں تو انہوں اللہ خیارت فرمائے سکھیں گے دیں چڑھ کے حدیث منہ دیں حدیث نہیں منہ دیں میں صدی کے اکبرتتامت کے علامہ حضرت عمر بن الخطاب حضرت عثمان اے نبی دیں عاشق انہ ساری عدیث منیے سونے عقی میں تُو ساڑا سردارے انہیں انیبی ساڑا سردارے انہیں مان لئیے تیرہ بوت تھا سوچو بجدہ کیا یہ آنکھ سبین دا کیوں کسے دے ماننے تے ہو سکتا جو حضور دینا فرمانی صدیق اکبر کیتی اسی ادھا فرمان منے ہو سکتی ادھا نہ منے ہو سکتا کسے دے ایمان اے من سکتا کوئی ایڈم بے خیرت انسان بھی ہو سکتا جو حضرت عمر بن الخطاب پہ اے الزام لائے جو انہا عدی عدیث منی تے دینا منی کوئی بندہ ہے اے بکواس کر سکتا بے حضرت عثمانت کے عدیث منی تے دینا منی مسلوانوں بے خیرت منتے دینا منی مسلوانوں رہے کم صدی کیتا نہ عمر کی تئی نہ عثمان کی تئی انہا سارے ساری حدیث مننی ہے کہ میں تو ساڑا سردار ہے علی بھی ساڑا انجھے سردار من کنت مولا فہازالی جر مولا جس لئے علی مولاییت دا اعلان ہو گیا ولایت علیہ دا اعلان ہو گیا اللہ فرما جبریل جی یا رب کے جلی جی رب میں حکم دیتا ہی اعلان کی تئی جی رب میں عادت دیتا ہی اعلان کی ہون جا اکران پاک دی آخری آیت ہے اے لئی جا تو سونے خوش خبری دے دے علی جوما اکملتنکم و اکمنتن علیکن نعمتی و رزید لکم اللہ اسلام دینہ سونے آ آج تو علی دی مولاییت دا اعلان کر دیتا ہے آج میرا دین مکمل ہو گئی تے قرآن مکمل ہو اللہ باٹے پاس آ آخ استاد اور شبین آل ہونہ اے شبین مکمل ہندے اخییت ہے کہہ کرے دعا آ امام ساکھ جس لے نماز مکمل کرے اندے اخییت ہے دعا آف سابڈ جن اخیت ہے جس لے عمرہ مکمل ہندے اخییت ہے آج مکمل ہندے اخیت ہے جس لئے روزہ مکمل ہندہ اخیر تھے جس لئے یاری دا ختم مکمل ہندہ اخیر تھے والخانی دا ختم مکمل ہندہ اخیر تھے جس لئے بابے تو حجزت لینے لئے اخیر تھے مرسل دے بوہے تو اٹھیننے لئے اخیر تھے جس لئے وردو وظائف کارکے تھے اخیر تھے دلاوت مکمل کروتا اخیر تھے تیری مسیح تھے تیرے نرس دے بخاری شریف تھے ختم ہوئے تخیر تھے مسلم شریف تھے ختم ہوئے تخیر تھے دعا ات دعا مخل عبادات ساری عبادتہ دا نہیں چھوڑ دعا ہے اور جس لئے اللہ دا قرآن مکمل ہویا تھے سونے دیا دین مکمل ہویا نا جس لئے تکمیل ہو گئے یہ سونے بھی ہاتھ اٹھائے اور نبیہ دا نبیہ دے دعا پہ مگنے دا یہ دعا آجتا سکھا میں مارے تکبیر مارے رسالت مارے خلافت مارے حیدری خیفیر سناؤلہ شاہ ساتھ ادا دی مسلم و نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے ہاتھ کھڑے کر دی تے ان ایمان داری دنالدہ سو نبیہ دے ہاتھ آئیوں سے انتےふہا سدید دے ہاتھ آئیوں فہن سے جاتے ہیں نبیہ دے ہاتھ آئی کے عمر دے ہاتھ نبیہ دے ہاتھ آئی کے عثمان دے ہاتھ مسلمان و سدیی کے اکبر دے ہاتھ عمر دے ہاتھ عثمان تے ہاتھ تے قنان دی نیت سیدھی تے ہاتھ تے تیری نہ نیت سیدھیتے نہ تیرے تو بولو نہ تیری نیت سیدھیتے نہ تیرے ہاتھ تے دے جی ری ری تیرے ہاتھ کال ہے جی نکمت تو ہاتھ رکھیں کل ہوتا ہے تیہوں جنتی ہوای نہیں لگنی ہے مطلب یاد رکھیں تو انٹریکٹ انگیں انگیں حالہ حساب کتاب تے انگیں تیری تک کبر دنائی نہ لگی تیری تک کبر نوی اللہ آگلا یہ علی دا مغزی ہے او دی کبر نوی آگلا او دی کبر نوی جہنم دباقی جہنم دگلا مسلمانو سجید دی حق امد عثمان میرے آقا دعا مانگا سونامہ دعا آج میں تو آٹے دل پہ دعا لکھوں تو آٹے سینے تھے جیدے نوکر قرآن پاک کو دے ہو جیدے نوکر آل رسول دے ہو جیدے آمنہ دل آل دے نوکر ہو انہوں دے دل پہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال لکھ دے مجمد اندر میرا آقا دعا پہ کرے ہاتھ اٹھالا تُسے بھی نبی علیہ السلام نے دعا کی کیے اللہم والی من والاہو وآد من آدہہو مولا جرہ علیہ نال پیار کرے تو بھی سر برسلال پیار کر کہ جرہ علیہ دشمنہ پہ تُو ہیو دشمن بھر جا اے دس نبی دی دعا کو بھر ہوئی کے کوئی ہاتھ اٹھا کرے آج تیرے بوئے تی میلنہ تجھے ستے کپوہ کی بدبو پہ یم دیے جنو اپنی پاک پاک کی پلی دی تیتا پتا کوئی نے مہینیاں تائیو کدی ناتا دوتا دن بوئے تی لاغ پوئے تی کوئی دار روپئی تی چوچہ مانگ دیتا تو انکار چکرے تے او کا ایک زبان چکر لگے تے مردی روپئی لائے کہ بھائٹ پلنا مردی روپئی لائے کہ بھائٹ پلنا جی تُو اپنی زبان دے لفظ واپس لائے لہ جب تُو میرے مال تے کوئی کڑپل نہ آئی کھلوتی ہوگی اور تجھے دیکھو لگی لہ تُو بدبو پہ یم دی ہے او دی دعا تے یقین ہے جنو اپنی پاک کی پلی تی تیتا نہیں پتا او دی دعا تے یقین ہے او جنو پسینہ چھک لیتے بھی تی جبریل پیدا ہوگی او امام نبی اندر دعا منگیتے تے دعا دی قبولیت شاک پہ اے دعا قبولی ہوگی قیامت تے اللہ انہا نال پیار کرنا انہالی انہا نال پیار کرنا کہ آگت تا ہی اللہ انہاں دا ویری ہے اللہ انہاں دا دشمن ہے جیڑے علید میں جیڑے علید دشمن ہے حریر علیہ السلام اپنے ویریت انہاں حساب ہو رکھے آئے اپنے دشمن آنے علید دشمن دنال نبی بھی حساب اپنے دشمن بھی جہدنواری آئیے تاکھ بھی گلی دے اندر نبی دا چہرہ لہو نوہانے نبی دا جسم لہوانے لو نک لیا نبی دی جتی دے اندر جم لیا نبی کی بیت جا دش ہستاون باستے چو چوہر ہوکرم مار کہ میرے آنکہ نوہ تھوٹا دے اندر اللہ اللہ دا عذاب انہیں جوش دے اندر دو فرشتہ آئے اگر سونا آڈم دے میں پہوادی دو پہاڑ دے درمیان تائف دیبا دیتی تباہ نہ کر دے بھی برباد نہ کر دے بھی انہاں ختم نہ کر دے بھی میری آکھ کا دیا کیا جو ہنو ہنو دے سونا رو پہا انہاں حالا میری سینیاب کھائے انہاں حالا میری پیچان کھائے دے مولا انہاں عذاب نہ دے مدہ انہاں جم میں محمد تکرمہ چپڑے اپنی واری آئیے تے آئیویا عذاب رسول تاہا جلوا دیتا تجدن علیدی واری آئیے علید دشمن واسطے رسول دعا پہ مندہ مولا ایک ہی بات ہے حضرت عمر بن خطاب بڑی عظمت والا ہے بڑی شان والا ہے پر بن عدی چوین محمد اہل بیت کی نہیں حضرت عثمان بن عفان بڑا عظیم صحابی ہے بڑی شان والا صحابی ہے بڑی ریفت ہے بڑی گلندی والا صحابی ہے لیکن ہم بن عمج جو ہیں محمد اہل بیت جو نبید اہل بیت جو کہ بولا اللہ بولا اللہ بولا بولا مولا مولا علی محمد اہل بیت جو سا حدیثہ کا میرے سینے جن محمد اہل بیت جو حدیث در حدیث فجر دی نماز اتھائی ہو جاوے جو میں علی محمد اہل بیت ثابت کی تیر نبید فرمان مطابق علی اہل بیت مسلمانہ نبی علیہ السلام بھی کس لے عارضی وپرات ہوئی اس بیڑے دا پہلے ملا میرا نبی پہلے ملا میرا زندگی اپنی ہے اس نے بیڑے دا علی دے ہاتھ سونا دیکھے گئے ہیں من کنت مولا فہازا علی مولا میں اپنا اس بیڑے دا واج علی تیرے ہاتھ دیتی جانا واج زندگی دے اندر دے کے حضور گین نبی علیہ السلام کی زہنی وفاد اس بیڑے دا دو ملا کون بڑے مولا 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 جیسے علی نے ہاتھ جوا جایا ہے علی نبی کی وفاد کے بعد اس بیڑے دا بلا بنے ہیں گیڑے تیلے کے اس لے لے گئے اور بھی گھر کو گئے جن نے اس بیڑے دے خلاف نمہ بیڑا بنایا اور بھی خلق کو گئے تیلے اس بیڑے تیلے نہیں نہیں آئے اور بھی خلق کو تیلے نبی ہوتی رہے قائم علی آئیم ہی رہے قائم آج تائیں قائم انت قیامت آئیں جنہ اس بیڑے تیلے قائم رہن ہے وہ کل بھی تر گئے آج بھی تر گئے قیامت قیامت بعد بھی تر تیلے 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 آئے قرآن دا نوکر قرآن دا غلام آج قرآن ہی حقیقت تیلے دنیا تیلے ختم نہیں حقیقت تیلے نوکر بڑھ جیلے حضرات اگلی محفل دے ویش